پروٹ کنٹینر کا ایسا زبردست جگار جس کو دے کے آپ سبی کے ہوش اٹھ جائیں گے اور ایسی کچھ مزیدار ٹیپس اور ٹرکس اور آئیڈیاز جس کو کرنے سے آپ کے گھر کے کام بہت آسانی سے ہوں گے اور آپ کا گھر بھی بہت آرگنائز ہوگا اس مہنگائی کے دور میں آپ کے روپے پیسے کی بچت ہوگی ساتھی ساتھ آپ کا ٹائم بھی بچے گا تو ویڈیو کو سکپ بلکل نہ کیجئے گا تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ آج میں نے کن بہن بائیوں کے نام لیے ہیں اور میرے پیارے سے ویورز اگر آپ میرے چینل پر نئے آئے ہیں تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پرس کرنا مت بولیے گا تاکہ میری ہر نیو ویڈیو کی نوٹیفکیشن آسانی سے آپ کو پہن سکے تو بہت ہی زبردست آج کی ویڈیو ہے سکپ بلکل نہیں کرنا آپ نے فل واش کرنا ہے اور ویڈیو دیکھنے کے بعد پیارا سا کامنٹ کرنا مت بولیے گا جس کو پٹھ کے مجھے بہت حوصلہ وزائی ہوتی ہے تو بینہ ٹائم ویسٹ کیے چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ آئی ہوپ سب حریت سے ہوں گے اور میں بھی بالکل ٹھیک ہوں ویورز آئیڈیا نمبر ون بڑا ہی زبردست ہے آپ کو میرے ہاتھ میں یہ بٹنز تو نظر آ رہے ہیں ان بٹنز کو اٹیج کرنے کے لیے ہم سوئی داگے کا استعمال کرتے ہیں لیکن آج ہم سوئی داگے کا استعمال نہیں کریں گے ہم کیا استعمال کریں گے ہم سلائی مشین کا استعمال کریں گے اور اس سلائی مشین کے ساتھ ہم نے ان بٹنز کو اٹیج کرنا ہے کپڑے کے اوپر جی بالکل کس طرح سے میں آپ کو بتاتی ہوں تو یہاں پہ میں نے بٹنز دو طرح کے لیے ہیں ایک بٹن جو اس کے اندر دو سورا ہے اور ایک ایسا بٹن ہے جس کے اندر چار سورا ہے تو سب سے پہلے جہاں پہ آپ نے بٹن اٹیج کرنا ہے وہ آپ نے کپڑا لے لینا ہے اور اس طرح سے آپ نے بٹن اوپر رکھنا ہے جہاں پہ آپ نے اس کو اٹیج کرنا ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے سب سے ضروری بات آپ نے جو یہ سلائی مشین کا فوٹ ہے اس کو نیچے نہیں کرنا اس طرح سے آپ نے بالکل نہیں کرنا اس کا فوٹ آپ نے اوپر ہی رکھنا ہے اور جو بٹن کے سراغ ہے اس کے اندر آپ نے احتیاط سے سوئی کو ڈالنا ہے اس کے بعد آپ نے مشین کو چلانا ہے اس طرح سے اس کے بعد آپ نے دوسرے سراغ پہ آ جانا ہے اور اس سراغ کے اندر بھی آپ نے اسی طرح سے سوئی کو ڈال کے مشین کو چلانا ہے سیم اسی طرح سے آپ نے چار سراغ کمپلیٹ کرنے ہیں پھر آپ نے تیسرے سراغ پہ چلے جانا ہے اور اس کے بعد آپ نے چوتھے سراغ پہ کیعنی کہ آپ نے چاروں سراغوں کے اندر سوئی کو ڈالنا ہے اور مشین کو چلانا ہے تو اس کے بعد ویورز آپ نے کیا کرنا ہے بس احتیاط آپ نے اس بات کی کرنی ہے کہ آپ کی جو سوئی ہے وہ بٹن کے سراغ کے اندر جانی چاہیے نہیں تو آپ کی سوئی ٹوٹ سکتی ہے یہ دیکھئے ویورز میں نے بٹن کو اٹیچ کر لیا ہے چاروں سراغوں کے اندر میں نے اسی طرح سے سوئی کو ڈال کے تو سلائی مشین کو چلایا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں اب بٹن ہمارا اٹیچ ہو گیا ہے اچھے سے اب میں نے دو سراغوں والا بٹن لے لیا ہے تو اس کو بھی سیم اسی طرح سے ہم نے اٹیچ کرنا ہے تو پہلے سراغ کے اندر آپ نے اس طرح سے سوئی کو ڈالنا ہے اور مشین چلانے کے بعد سیکنڈ سراغ پہ آپ نے آ جانا ہے یہ دیکھئے ویورز میں نے یہ والا بٹن بھی اٹیچ کر لیا ہے دونوں ہمارے بٹن اٹیچ ہو گئے ہیں بہت ہی آسان سا طریقہ ہے آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور کامنٹ سیکشن میں مجھے بتائیے گا کہ آپ کو میرا یہ آئیڈیا کیسا لگا ہے چلتے ہیں اپنے آئیڈیا نمبر ٹو کی طرف تو ویورز یہاں پر میں نے ایک کیری بیگ لے لیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ میں نے یہ دو بڑے سائز میں ڈبے لے لیا ہے اگر ہم ان ڈبو میں کچھ ڈال کے کہیں لے کے جانا چاہیں یا کسی بھی کنٹینر میں یا کسی ٹیفن میں تو ہم کیا کرتے ہیں سمپلی ہم اس طرح سے چیز جو بھی ہم نے ڈال لی ہے اس کے اندر ڈال کے شوپر میں ڈال کے اس طرح سے پکڑ لیتے ہیں اس طرح سے ڈبے ہمارے ٹیڑے میں ہو جائیں گے اور جو بھی ہم نے اس کے اندر ڈالا ہوگا وہ بھی گر جائے گا اگر وہ لیکوڈ میں ہے کوئی سالن ہے کچھ بھی ہے وہ گر جائے گا تو اس طرح سے بڑا مسئلہ آتا ہے تو آپ کے ساتھ ایک بڑا ہی زبردست آئیڈیا شیئر کرنے والی ہوں آپ نے کہا کرنا ہے اس طرح سے شوپر کے اندر ایک کنٹینر کو یا کسی ٹیفن کو ڈال لیجیے اس کے بعد آپ نے شوپر کو اس طرح سے پکڑنا ہے اور صرف ایک دفعہ آپ نے گھومانا ہے صرف ایک دفعہ ہی آپ اس کو گھومائیں گے اور اس کے بعد آپ نے دوسرا کنٹینر اس کے اندر ڈال دینا ہے اس طرح سے تو ان کنٹینر کو میں ڈال کے آپ کو دکھاتی ہوں ویورز یہ دیکھئے میں نے اس طرح سے شوپر کے اندر یہ دونوں ڈال دیئے ہیں اب میں ہاتھ میں جب اس طرح سے شوپر کو پکڑوں گی تو یہ دونوں کنٹینر ایکول رہیں گے نہ ہی ادھر ادھر ہوں گے اور نہ ہی اس کے اندر سے کچھ بھی گرے گا اس کو گرہ بھی لگا کے آپ کو دکھاتی ہوں اس طرح سے یہ دیکھئے گرہ لگانے کے بعد بھی یہ دونوں ایکول ہیں اور اس کے اندر سے کچھ بھی نہیں گرے گا ای خوپ آپ کو میرا یہ والا آئیڈیا بھی پسند آیا ہوگا کامنٹ سیکشن میں مجھے بتائیے گا چلتے ہیں اپنے آئیڈیا نمبر تھری کی طرف آپ دیکھ سکتے ہو میں نے یہاں پہ ایک چارجر لیا ہے اور اس چارجر کی یہ جو وائر ہے نیچے سے حراب ہو گئی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس نے تھوڑا سا پریس ہونا ہے اس طرح سے تو اس کی جو یہ تار ہے نا مکمل طور پر ڈیمیج ہو سکتی ہے تو اس کو حراب ہونے سے پہلے ہی میں ٹھیک کر لوں گی اگر آپ کے پاس بھی اس طرح کا کوئی چارجر ہے جس کی وائر نیچے سے یا اوپر سے حراب ہو گئی ہے تو آپ نے بھی یہ والا طریقہ ضرور ٹرائ کرنا ہے اس طرح کی وائر کو آپ نے بالکل ٹھیک کر لینا ہے تو اس کے لیے ہم نے ویورز کیا کرنا ہے یہاں پہ میں نے دو نلکیاں لیں ہیں ایک موٹے داگے کی نلکی ہے اور ایک سیمپل جو ہم سلائم شین میں یوز کرتے ہیں کوئی بھی آپ داگہ لے سکتے ہو تو میں نے یہاں پہ موٹا داگہ لیا ہے کرنا ہم نے کچھ ہوں ہے ویورز اوپر سے نا اس طرح سے ہم فولڈ کریں گے داگے کو یہ دیکھئے اس طرح سے ایک لوب سی بنا لیں گے اوپر سے ہم نے ایکسٹرہ رکھنا ہے سیم نیچے سے بھی ہم نے اس طرح سے ایکسٹرہ رکھنا ہے دونوں سائڈوں سے ہم ایکسٹرہ رکھیں گے اور اس کے بعد آپ نے دوسرے داگے کی سائیڈ کو گول گول گھوماتے ہوئے اوپر کی طرف آنا ہے یہ دیکھئے اس طرح سے ہم نے ٹائٹلی داگے کو گھوماتے اوپر کی سائیڈ آنا ہے میرے پیارے سی ویورز اگر آپ میری ویڈیو بھی تک واش کر رہے ہیں تو یقینن میری ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہے تو جلدی سے میری ویڈیو کو لائک کر دیجئے داگے کو اوپر لاکے ہم نے اس طرح سے کٹ کر دینا ہے اب اس داگے کو ہم نے اس لوب کے اندر سے گزارنا ہے اور نیچے جو ہم نے داگہ ایکسٹر چھوڑا تھا ویورز یہ دیکھئے جو نیچے چھوڑا تھا نا وہاں سے ہم نے داگے کو کھینچنا ہے اور یہ ہماری ایک نوٹ سی لگ جائے گی یہ دیکھئے ٹائٹلی ہماری نوٹ لگ جائے گی اوپر سے بھی آپ نے یہ داگہ کٹ کر دینا ہے اور نیچے سے بھی آپ نے یہ داگہ کٹ کر دینا ہے تو یہ دیکھئے ویورز چارجر کی جو وائر ہے اچھے سے سیٹ ہو گئی ہے آپ یہ والا طریقہ ضرور ٹرائے کیجئے گا اگر آپ کا چارجر اس طرح سے حراب ہو رہا ہے حراب ہونے سے پہلے آپ نے اس کو بلکل اس کی وائر کو ٹھیک کر لینا ہے اور ضروری نہیں کہ آپ نے یہ چارجر کی وائر پہ ہی طریقہ فالو کرنا ہے آپ کسی بھی وائر کو اس طرح سے ٹھیک کر سکتے ہو آئی خوب آپ کو میرا یہ آئیڈیا پسند آیا ہوگا چلتے ہیں اپنے آئیڈیا نمبر فور کی طرف ویورز اس طرح کے ریموٹس تو سبی کے گھر ہوتے ہیں بے شک وہ لیڈی کے ہو ایسی کے ہو یا ٹی وی کے ہو بچے اسی طرح سے گراتے رہتے ہیں اور یہ ریموٹ ٹوٹ جاتا ہے تو آج بڑا ہی زبردست آئیڈیا آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے والی ہوں تو ویورز یہاں پہ میں نے ایک ٹرانسپرینٹ شیٹ لے لی ہے اور جب ہم شاپنگ کرتے ہیں کپڑے ہریتتے ہیں تو اسی طرح کی ٹرانسپرینٹ شیٹ کے اندر کپڑے آتے ہیں تو یہ بڑی مضبوط ہوتی ہے اور پہلے بھی آپ کے ساتھ میں بڑے ہی آئیڈیاز اس کے شیئر کر چکی ہوں جو کہ آپ کو بہت پسند آئے ہیں اور آج پھر سے ایک زبردست آئیڈیا لے کے آئی ہوں اور آپ کا ایک روپیہ نہیں لگے گا سمپلی آپ نے کیا کرنا ہے ریموٹ کو اس طرح سے اس کے اندر ڈال کے اوپر سے آپ نے اس کی کٹنگ کر دینی ہے اس کے بعد آپ نے جو یہ ایکسٹر شیٹ ہے اس کو نیچے کی سائیڈ پر فولڈ کرنا ہے اور اوپر سے یہ جو ایکسٹر ہے تھوڑا سا میں کٹ کر دوں گی اس کے بعد آپ نے ٹیپ لے لینی ہے اور ٹیپ کی مدد سے اس کو اٹیج کر لینا ہے اس طرح سے ٹیپ کی مدد سے آپ نے اس کو اچھے سے اٹیج کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کی جو یہ نیچے والی سائیڈ ہے اس کو آپ نے ون سائیڈ سے فولڈ کرنا ہے پھر دبل سائیڈ سے فولڈ کر کے نیچے کی طرف موڑ دینا ہے اچھے سے اس کو پریس کرنا ہے اس طرح سے اور ٹیپ کی مدد سے اس کو بھی اٹیچ کر لیں گے یہ دیکھیں ویورز ٹیپ کی مدد سے میں اس کو اٹیچ کر رہی ہوں بہت ہی زبردست طریقہ ہے سیمپل بلکل اس طرح کی شیرز تو سبی کے گھر مجود ہوتی ہیں یہ دیکھیں اچھے سے فولڈ کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہو زبردست ہمارا یہ جو ریموڑ کا کور ہے ریڈی ہو چکا ہے اور ٹرانسپرینٹ شیٹ آپ نے ریموڑ کی طرف رکھنی ہے یہ دیکھیں اس طرح سے گرنے سے بھی یہ ٹوٹے گا نہیں آئی خوپ آپ کو میرا یہ والا آئیڈیا پسند آیا ہوگا آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا چلتے ہیں اپنے نیکسٹ آئیڈیا کی طرف ایڈیا نمبر فائف بڑا ہی کمال کا ہے یہاں پہ میں نے ایک باٹل لے لی ہے اور چھوری کو آپ نے گرم کر لینا ہے اور سینٹر سے آپ نے اس کی کٹنگ کر دینی ہے اس طرح سے آپ نے مکمل باٹل کی کٹنگ کر دینی ہے یہ دیکھیں ساری کٹنگ میں نے کر لی ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پہ لے لینا ہے یہ پیچ کا سپلاس جو کہ ہمارے بہت کام آتے ہیں اور جب ہم ان کو ٹائم پہ ضرورت ہوتی ہے یہ بلکل نہیں ملتے کوئی ادھر پڑا ہوتا ہے کوئی ادھر پڑا ہوتا ہے تو آپ نے کہا کرنا ہے اس طرح سے ایک باٹل کو کٹ کرنا ہے اور یہ سارے آزار ہے آپ نے اس کے اندر ڈال دینے ہے اور جب بھی آپ کو ضرورت پڑے گی بس آپ نے سیمپلی اس باٹل کو نکالنا ہے اور ساری چیزیں اسی باٹل میں آپ کو ملیں گی جس چیز کی آپ کو ضرورت ہوگی آپ نکال کے اس کو یوز کر سکتے ہو آپ کو میرا یہ والا آئیڈیا بھی بہت پسند آیا ہوگا مجھے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائے گا کہ آپ کو میرا یہ والا آئیڈیا کیسا لگا ہے اور اس کو ضرور ٹائے کیجئے گا اس طرح سے آپ کی ساری چیزیں ایک جگہ پہ پڑی ہوئی آپ کو ملیں گی چلتے ہیں اپنے آئیڈیا نمبر سکس کی طرف تو جی یہاں پہ میں نے یہ لے لیے ہیں دو فود کنٹینر اور اس کے اندر آج کر آپ کو پتا ہے چیری ہے آڑو ہے آلو بہارا ہے اسی کے اندر جو ہے نا ہمیں ملتا ہے تو اس کا بڑا ہی زبردست ایک آئیڈیا آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے والی ہوں بہت ہی کمال کا ہے یہ جگہ آپ ضرور لگائیے گا اس طرح کے جو یہ کنٹینر ہوتے ہیں ہمارے گر آتے ہیں اور اس طرح کا اگر آپ کے پاس نہیں ہے آپ کوئی بھی ڈیبہ لے سکتے ہو ضروری نہیں کہ آپ یہ والا ڈیبہ لیجئے تو میرے پاس یہ دو ڈیبے پڑے ہوئے تھے تو میں نے سوچا اس کا جگہ بنا کے آپ کو دکھاتے ہیں تو اس کے بعد میں نے یہاں پہ ایک شیٹ لی ہے اور اس شیٹ کو ہم اس ڈیبے کے اوپر اٹیچ کر لیں گے اور میرے پیارے سیورز مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ مجھے کہاں سے کون سے مرک سے کون سے شہر سے کون سے گاؤں سے دیکھ رہے اور پر نام ضرور لیجئے گا تاکہ میں آپ کا نام لے کے آپ کا شکریہ دا کر سکتے ہیں آپ سبی کا بہت بہت شکریہ اتنے پیارے پیارے کامنٹس کرنے کا اسی طرح سے آپ اپنا نام لیجئے اور مجھے بتائیے گا مجھے کہاں سے دیکھ رہے ہو اور اپنا نام ضرور لیجئے گا تاکہ میں آپ کا نام لے کے آپ کا شکریہ دا کر سکوں تو آپ دیکھ سکتے ہو میں نے اس طرح سے اس شیٹ کو اٹیچ کر لیا ہے گلو کے ساتھ اس کے بعد ویورز میں نے یہاں پہ ایک تھرماکول لے لیا ہے اور مجھے ریکویسٹ آئی تھی میری ایک پیاری سی سسٹر مسکار نے ریکویسٹ کی تھی کہ میں تھرماکول کا ایک یوز بتاؤں ہے اور میں نے اپنی ویڈیوز میں بہت سارے ایسے یوز بتائیں ہیں اس تھرماکول کے آج پھر سے ایک زبردست سا اس کا آئیڈیا شیئر کرنے والی ہوں ہم کیا کریں گے نا ویورز نیچے سے اس کی کٹنگ کر لیں گے کیا چھوڑی چھوڑی مدد سے ہم اس کی کٹنگ کر لیں گے اگر آپ کے پاس بھی اس طرح کا ہی ہسٹا ہے تو آپ اسی کو یوز کر لیجئے اس طرح سے اس کے کٹنگ کر لی ہے اور quiénی سے بڑا ہے تو ہم یہاں پہ مار کر لیں گے اس طرح سے مار کرنے کے بعد میں نے اس کی کٹنگ کر لیا ہے اس کے بعد ویورز ہم اس کو اندر اس طرح سے ڈالیں گے تو یہ اچھے سے فکس ہو جائے گا یہ دیکھئے اچھے سے یہ ڈال چکا ہے اور اب یہاں پہ ہم نے ٹوتپک لے لینی ہے اور اگر آپ کے پاس وہ نہیں ہے تو میری طرح جگار کر لیجیے میں نے یہاں پہ تین کا لے کے تو اس کے چھوٹے چھوٹے پیسز کر لیے تھے تو اس طرح سے ون بائی ون ان کو ہم اس تھرما کول کے اندر ڈالتے جائیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے بہت ہی زبردست ہمارا یہ آرگنائزر بنے گا کس چیز کے لیے میں بنا رہی ہوں بس آپ دیکھتے جائیے اس طرح سے میں نے یہ سارے تینکی اچھے سے اس تھرما کول کے اندر ڈال دیئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد میں نے یہاں پہ یہ نلکیاں لے لی ہیں جن کے داگے آپس میں بہت زیادہ الجے ہوئے ہیں اور ان نلکیوں کو اچھے سے ہم نے آرگنائزر کرنا ہے تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے پہلے نلکیوں کو اچھے سے سیٹ کر لیجئے اور اس کے بعد آپ نے ان نلکیوں کو اچھے سے آرگنائزر کرتے جانا ہے یہ دیکھئے اس طرح سے آپ ڈالتے جائیے آپ کی نلکی اچھے سے سیٹ ہو جائیں گی بہت ہی کمال کا آئیڈیا ہے آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا جب بھی آپ کو نلکی کی ضرورت پڑتی ہے تو اس طرح سے داگے آپس میں الجے ہوئے آپ کو ملتے ہیں تو بہت ٹینشن ہوتی ہے اور ہمارا ٹائم بھی بہت ویسٹ ہوتا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آرگنائزر بن چکا ہے نلکیوں کا جب بھی نلکی کی ضرورت پڑے گی مجھے میں اس طرح سے نکالوں گے use کروں گی اور بعد میں ہم اس کو اس طرح سے رکھ دیں گے اندر تو آئی خوپ آپ کو میرا یہ والا آئیڈیا بھی بہت پسند آیا ہوگا آپ ضرور اس کو ٹرائے کیجئے گا ملتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ تھینک یو